بلٹن کا بقائدہ آخاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گنے کے ایک آشکار شگر میلز سے ادائیگیوں کے منتظر ہیں شگر میلز میں کسانوں کے ایک عرب اٹھارہ کروڑ اٹھالیس لاکھ ہیں جو کہ دبالیے ہیں شگر میلز میں پرشنگ سیزن بند ہونے کی باوجود ادائیگیاں ابھی تک نہیں کی ہیں سعید احمد سعید امائے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے ڈیٹیلز ان سے جانیں گے سعید احمد سعید آگاہ کیجئے گا شگر میلز میں پنجاب کی دس شگر میلزوں نے کسانوں کے ایک عرب اٹھارہ کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے وہ دبالی ہیں اور شگر میلزوں نے کسیزن بند ہونے کے باوجود فروری مارچ اور ایپلز کی ادائیگیاں ہیں وہ ابھی تک نہیں کی اور اس لئے سے طریقہ انصار کی رہنما ہمائیوں اختر اور حروم اختر کی شگر میلنے کسانوں کے پیسے دبانے میں پہلے نمبر پر ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور تاندیوالا شگر میل کی ذمہ ستائیس کروڑ ستر لاکھ روپے سے زائد واجل ادا ہیں جبکہ سابق وفاقی وزید قصو بکتیار کے بائی عمر شہریار کی آر وائی کے نے کسانوں کے سولہ کروڑ چانوی لاکھ سے زائد روپے ابھی تحال ادا نہیں کیے اس کے ساتھ ہی جو ایک پیریس چاری کی گئی ہے کہ ان شگر میلز کی طرف سے اس کے مطابق شگر گن شگر میل کی ذمہ ستنا کل روپے جبکہ چانار شگر میل کے ذمہ ستنا کسانوں کے چوبیس کرو ستاون لاکھ پیس زائد روپے ابھی تحال ادا ہے وہ نہیں کی گئی تاندیوالا شگر میل بزفرگر میں پندرہ کھوڑی کیسی لاکھ روپے جبکہ پتوں کی شگر میل نے ستنا کسانوں میں لاکھ سے زائد جو روپے جو روپے وہ تحال کسانوں کو ادا نہیں کی اور اس واجہ سے کین کمیشنر پنجاب نے کسانوں کے اکرم گروہانے کے واجہ سے مطلقہ دیسیز کو پھوڑی طور پر ادایاب کی ہیں کہ وہ اس واجہ سے پھوڑی طور پر ادا کروائیں جبکہ کسانوں کو پیسے نہ ملنے کی وجہ سے جو بروقت اپنی اگلی پرسل گانے میں تحال اوپر شان دکھائی دے رہے ہیں تو ان کو پھوڑی طور پر ریلیس دینے کے ادایاب ہیں وہ کین کمیشنر نے تمام دیسیز کو کر دی ہیں تو ان شگر میل مالکان کی جانے سے بھی اس واجہ سے جو شگر میل مالکان ہیں ان کا موقع سامنے کچھ نہیں آیا اس واجہ سے ایک ریپورٹ کی وہ کین کمیشنر کی طرف سے محطب کی گئی تھی کہ پنجاب بڑھ کی جو دس سے زائر شگر ملنے ہیں ان کی طرف سے کسانوں کے ایک عرب اٹھانہ اور اپس لاکھ روپے واجبہ ادا ہے اس واجہ سے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ کین کمیشنر کی طرف سے متعلقہ شگر میلنے کو مراسلے ہیں وہ بھی جاری کی گئی لیکن تحال ان کا موقع سامنے نہیں آیا تو سید گورنمنٹ کی کمیشنر کو ہدایات جاری کی تھی کہ فوری ادایگیاں جو ہیں ان کو دی جائیں لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہو پایا تو کوئی کاروائی پھر نہیں کی گئی گورنمنٹ کی جانب سے جی بلکل اس پہ اوپر ایک کمیشنر تھا وہ بنایا گیا تھا اس کمیشن کی ریپورٹ ہے اس کے مطابق یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں جس میں دس شگر ملے ہیں کنجاب بھڑ کی جس کے ذمہیں ایک ارد اٹھارہ 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 اٹھائیس لاکھ پہ واجبہ ادا ہے تو اب جو کین کمیشن کی طرف سے ہدایات جاری کی گئی ہیں تمام دی سیف کو تو ان کی طرف سے جو ملتب شدہ ریپورٹ ہوگی اس کے بعد مزید کاروائی ہے وہ عمل میں لائی جائے گی پھر وقت کین کمیشن کی طرف سے یہ جسے کوئی ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ جو کسانوں کے واجبہ ادا رکم ہیں ٹھیک ہے سیدہ احمد سعید ہے ہمارے ساتھ اور ہمیں بتا رہے تھے اس حوالے سے گنے کے کاشکار شگر ملز سے ادایگیوں کے منتظر ہیں ابھی تک اور شگر ملز نے کسان نو کے ایک ارد اٹھارہ کروڑ اٹھالیس لاکھ دبا لیے ہیں شگر ملز نے کرشنگ سیزن بند ہونے کی باوجود ادایگیاں ابھی تک نہیں کی ہیں پی ٹی آئی کے ہمائیوں اختر حارون اختر کی شگر ملز کا پیسے دبانے میں پہلا نمبر ہے جبکہ تاندیا والا شگر ملز کے ذمہ ستائیس کروڑ ستر لاکھ سے زائد واجب الادا ہیں عمر شہریار کی آبائی کے نے سولہ کروڑ پچانوے لاکھ سے زائد ادا نہیں کیے ایک بار پھر سے بات کر لیتے ہیں سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید بتائیے گا اب پھر نیکس ٹیپ قانونی طور پر کیا ہونے والا ہے کمیشن تو بنایا گیا تھا کاریوائی کے عامل میں لائی جا سکتی ہے مزید سعید سے جو ہمارا رابطہ ہے وہ عمون قطع ہو گیا ہے جیسا کہ سعید ہمیں اس حوالے سے ڈیٹیلز بتا رہے تھے کہ پتوں کی شگر ملز نے ستانوے لاکھ سے زائد رقم کسانوں کو ادا کی ہے جبکہ دریاخان شگر ملز نے پانچ کروڑ سرسٹھ لاکھ روپے ادا نہیں کی ہے حسین شگر ملز نے سات کروڑ نوے لاکھ روپے ادا نہیں کیے ہیں کینٹ کمیشنر کی متعلقہ ڈیپٹی کمیشنرز کو پوری اقدامات کرنے کی ہدایات بھی جاری ہو چکی ہیں اس حوالے سے پہلے بھی ہدایات جاری کی گئی تھی لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی عمل درامد ان پر نہیں ہوتا نظر آ رہا شگر ملز نے کسانوں کے ایک ارب اٹھارہ کروڑ اٹھالیس لاکھ دبائے ہیں یہ دس شگر ملز ہیں اور آپ کو بتائیں کہ شگر ملز نے کروشنگ سیزن بند ہونے کے باوجود ادایگیاں ابھی تک نہیں کی ہیں مزار حکومت میں سیکریٹیر سرویس کے نام پر پچاس کروڑ چالیس لاکھ اڑا دیے گئے ہیں خفیہ فنڈ کہاں خرش ہوئے ہیں کس کو دیئے ہیں سب لا علم نظر آتے ہیں آپ کو بتائیں کہ عموما پولیس کے لیے خفیہ سرویس کے لیے فنڈز رکھے جاتے ہیں پہلی بار بلوک ایلوکیشن میں خفیہ فنڈ رکھ کر خرش کیے گئے ہیں اس معاملے پر مزید تفسیرات جانیں گے علی رامے سے علی رامے بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ بلکل ریدہ دیکھا جائے تو ہمیشہ پولیس کے لیے ایک سیکریٹ سرویس فنڈ رہے وہ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے بجٹ کے اندر لیکن اب جو بجٹ کے ایکسپینڈیچرز کی رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ میں انکشاف کیا ہوا کہ بلوک ایلوکیشن کے نام سے فنڈ رکھ کے خرش کیے گئے اب اس میں ہمیشہ ہمیں بجٹ میں دیکھا ہے کہ پولیس اور ہومڈیپارٹمنٹ کے لیے ایک سیکریٹ سرویس کا بلوک بنایا جاتا ہے کیونکہ پولیس اپنی حقیاء جو ہے وہ فنڈ کو استعمال کر دی ہے جسوسی کے لیے لیکن مختلف بلوک کے نام سے پہلی بار یہ فنڈ بنا کر اس کو خرش کیا گیا اور اس کی اخراجات جو ہیں وہ پچاس کروڑ پی صرف ایک سال کے اندر کیے گئے تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور اب سیکریٹ سرویس فنڈ کے اوپر کوئی سب ادارے جو ہے وہ لاعیم ہوتے ہیں محکمہ خزانہ پنجاب بھی یہ بتانے سے کاثر ہے کہ آیا یہ فنڈ جو ہے وہ کہاں پہ خرچ ہوئے اور عمومن جب فنڈ پہ پولیس کے خرچ کی جاتے ہیں تو پولیس سے نہیں پوچھا جاتا کیونکہ پولیس ان کو جسوسی کے لیے فنڈ یہ استعمال کر دی ہے تو آرڈ پیرا بھی جب بنتے ہیں تو آرڈ پیرا میں بھی بقیدہ لکھا جاتا ہے کہ یہ فنڈ ایک پولیس کے لیے سلسل کے لیے فنڈ رکھا گیا لیکن جو مختلف بلوکس میں ہیڈ بنا کر فنڈ خرچ کی گئے اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے تو آڈیٹر جنرل فاکستان کی طرح سے بھی اپنی رپورڈ میں جب بنای جائے گی تو اس میں یہ بات دیکھی جائے گی کہ یہ فنڈ جو ہے وہ کہاں استعمال ہو اس پر کوئی جواب ٹھیک ہے بہت شکریہ علی رامے ہمارے ساتھ موجود تھے اگاہ کر رہے تھے سرکاری ہسپتالوں میں مشینری خراب رہنا معمول بن چکا ہے مریض خوار ہو گئے مریض مہنگے داموں پرائیوٹ ہسپتالوں اور پرائیوٹ لیوارٹری سے ٹیسٹ کروانے پر مجبور ہیں اس وقت ہمارے ساتھ علی ادنان موجود ہیں یہاں پر صورتحال کیا ہے انتظامے کے جانب سے کیا موقع دیا جا رہا ہے ان سے جانیں گے علی بتائیے گا جی بلکل لسٹ ہے میں سرویس ہسپٹل میں موجود ہوں جہاں پہ دو روز سے ایم آر آئی مشین خراب ہونے کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور دوسری جانب ایشیا کا سب سے بڑا ہسپٹل میو ہسپٹل جہاں پہ عرصہ دراز سے سٹی سکین مشین خراب ہونے کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور میرے ساتھ اس طرح موجود ہیں ایک مریض آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی سار پرابلم سار یہ ہے کہ سار کافی دن سار میں آ رہا ہوں جا رہا ہوں دور سے آتے ہیں سار سار جو ان کی جو سٹسکین جو مشین خراب ہو کہتے ہیں آپ کال لائیں آ جائیں کال لائیں آ جائیں سار ہزار بیا کر رہا ہے آنے کا ہزار بیا کر رہا ہے جانے کا لگتا ہمارا آپ یہ بتائیں کہ ہم لوگوں کا قصور کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کال لائیں پرسوں ہیں اور دو چار دن سے ہم لوگ خوار ہو رہے ہیں تو یہ ان کو چاہئے کہ یار ایک مریض دور سے آ رہا ہے ان کی حلب کریں حلب نہیں کرتے یہ ان کو ظلیل کر کے رکھ دیتے ہیں یہ لوگ یہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے سروس ہسپیٹل ہے یہ اور یہاں پہ ان کی جو سٹسکین جو مشین ہے اس کو اچھے طریقے سے اس کو ٹھیک کروائیں اور ٹھیک کروانے کے بعد سر وہ عوام کی مشکلات کو دور کر رہے ہیں جی بلکل ہیلتھ کے بڑے بڑے دعوے کرنے والی نون لیگ ہیلتھ کو ٹھیک کرنے میں ناکام ہو چکی ہے اور مریضوں کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں ہیلتھ کی سہول کیا بہت شکریہ بات کریں گے رات کو ساڑھے آٹھ بجے دکانیں بند کرنے کے معاملے پر تو نوے شارعہ پر تاجر تنظیموں کا اجلاس مشاورتی عمل میں تاجر تنظیموں کی اکثریت نظر انداز کیے جانے پر نانا ہے تاجر تنظیموں کی اکثریت کا اجلاس سے لا تعلقی کا اظہار انجمن تاجران خالد پرویز گروپ کا اجلاس سے لا تعلقی کا اظہار اسی طرح صدر انجمن تاجران لہور مجاہد مقصود بٹ چیئر من انجمن تاجران قائد اعظم گروپ بقار احمد میا صدر انجمن تاجران قائد اعظم گروپ مال روڈ ناصر انساری نے بھی اظہار لا تعلقی کیا ہے امت پنجاب مارکٹوں کے ٹائم کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے جاری ہے تو اس میں بیش مار لہور کی تنظیموں کو آن بولڈ نہیں لیا گیا بڑی بڑی مارکٹوں کے احتراران اور بڑے بڑے پلازوں کے جو مالکان ہیں ان کو آن بولڈ نہیں لیا گیا اگر کوئی ایسا فیصلہ کیا گیا تو یہ انارکی پھیلے گی اور کوئی بھی اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ نام نہاہ تاجر تنظیموں سے بچ کے جو حقیقی تاجر مندے ہیں ان سے بات چیت کی جائے اور ان کو بھی اعتماد بھی لیا جائے حکومت بدل گئی نہیں بدلی تو صرف عمام آج تاجروں کے بارے میں سی ایم ہاؤس میں اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں لیکن افسوس گزشتہ حکومت کی طرح آج بھی اپنے من پسند تاجروں کو بلا کے ان سے پاس کروا کے اور تاجروں میں مسلط کر دیے جائیں گے میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے کہ خدارہ گزشتہ چار سالوں کی طرح تاجروں میں فیصلے مت مسلط کیے جائیں جو بھی تاجروں میں متعلق فیصلہ ہو ان سے مشاورت کر کے کیا جائے اور میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ تاجر کسی صورت ہفتے کو کاروبار کی بندش قبول نہیں کریں گے ہم نہیں چاہتے کہ تاجر سرکوں پہ آئیں اس لیے مجھے امید ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شباز صاحب بہخوبی جو خود تاجر ہیں اور بہخوبی تاجوں کے مسائل کو سمجھتے ہیں اس چیز پہ ہماری اس بات اسی حوالے سے ہم بات کریں گے شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس جبکل رات ساڑے آٹھ بجے دکانیں بند کرنے کے حوالے سے حکومت کی جانت سے تاجر تنظیموں کا مشاوطی اجلاس نوے شہرائے قائد آزم پر بڑھایا گیا اور اس مشاوطی عمل میں تاجر تنظیموں کی اکثیت نے نظر انداز کیے جانے پر شدید برہمی کا اظہار کیا جن مارکٹوں کو اس عام مشاوطی اجلاس میں نظر انداز کیا گیا اس میں بلال گنج مارکٹ برامی باغ آٹو پارٹس مارکٹ اس کے علاوہ شہالم مارکٹ لوہ مارکٹ برامی باغ آزم کراکٹ مارکٹ کے آٹھ سے زیادہ بلال سے ہوتے دران اور مرکزی ہوتے دران اس کے علاوہ انارکلی بازار کی زیلی مارکٹیں اور بازار عابد الیٹرونکس مارکٹ کرتبہ چوک اور اس کے علاوہ اچھرا بازار کو بھی اس مشاوطی عمل کا حصہ نہیں بنایا گیا تاجر قائدین انجمن تاجران لاہور مجاہد مفتود بارٹ صدر انجمن تاجران لاہور قائدی آزم گروہ ناصر انساری چیرمن انجمن تاجران لاہور وقار احمد نیا اس کے علاوہ صدر شہالم بور فاجہ محمد آمیر صدر آزم کراکٹ مارکٹ لیاکت سیتھی صدر بلال گنج مارکٹ ریحان چودی اور اس کے علاوہ صدر عابد الیکٹرونکس مارکٹ تارک پروز نے مشاوطی عمل میں شریک نہ کرنے پر ظہار برمی کیا اور ان تاجر احمد کی جانب سے کہا گیا کہ اگر مشاوطی عمل میں شامل کیے بغیر لاہور کے تاجر برادری پر کوئی بھی فیصلہ کھونسا گیا تو وہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا جن تاجر تنظیموں کو اس عام مشاوطی میٹنگ میں بلایا گیا اس میں انجمن تاجران نائمیر گروپ کے قائدین شاہد نظیر میاں خلیر عبیر جمشید کوکر کامران سرین صدر آرپاک سرنیمنٹ آجران عشب بٹی صدر خالد پرویز صدر محلو ٹریڈر سوہیل محمود بارٹر اور اس کے علاوہ لاہور چیمبر کے نائے صدر خارج عطیق کو بھی اس عام اجرات میں بلایا گیا لیکن تاجر تنظیموں کو اتریت اور تاجر قائدین کو نظر انداز کیے جانے پر تاجر برادری کی جانب سے سختر عدی عمل کا ازار کیا جا رہا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر حکومت میں تمام تاجر برادری کو تمام تاجر تنظیموں کو مشابطی عمل میں شامل کیے بغیر کوئی سے فیصلے کیا تو وہ اس فیصلے کو قبول نہیں کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ شہزا خان عبدالی ہمارے ساتھ تھے اگاہ کر رہے تھے ابھی آپ کو بتائیں کہ وان اقبال میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے پنجاب اسمبلی اجلاس کی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے ڈیپری سپیکر سردار دوست مزاری اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اجلاس میں شرکت کے لیے عراقین اسمبلی پہنچ چکے ہیں عراقین اسمبلی اجلاس میں بجر کے حوالے سے تجاویز دیں گے عمر اسلم ہمارے ساتھ ہیں اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں ہم آپے ان سے جوان لیتے ہیں عمر اسلم بتائے گا بالکل ڈیڑھ گھنٹے کی تاقیر سے پنجاب اسمبلی کا بجر اجلاس جو ہے وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے پینل آف چیئرمن خلیل طاہر سندو جو ہے وہ اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں ڈیڑھ گھنٹے تاقیر سے پنجاب اسمبلی کا ایوان اقبال میں ہونے وال میں ہونے والا یہ اجلاس شروع ہوا اجلاس میں آج جو ہے وہ بجٹ پر جو ہے وہ بحث کی جائے گی عراقین اسمبلی جو ہے وہ اپنی اپنی تجاویز جو ہے وہ بجٹ کے حوالے سے جو ہے وہ پیش کریں گے اجلاس میں جو ہے وہ اب سے کچھ دیر کے بعد وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز شریف بھی شرکت کریں گے دو بجے کا ٹائم تھا ڈیڑھ گھنٹے تاخیر سے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا ایوان اقبال میں ہونے والا اجلاس شروع ہوا ہے تین دن جو ہے وہ اجلاس میں بجٹ کے حوالے سے بحث کی جائے گی جس کے بعد فائنانس بل جو ہے وہ پیش ہوگا یہاں پر اجلاس کے سلسلے میں بتاتے چلیں گے وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز شریف کچھ دیر کے بعد اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچیں گے جبکہ اس وقت جو ہے وہ ارکان اسمبلی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے بجٹ کے حوالے سے جو ہے وہ تجاویز اپنی ارکان اسمبلی دیں گے بہت شکریہ عمر اسلام ہمارے ساتھ بتا رہے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ہائر ایڈوکیشن کا آن لائن ٹرانسفر کے حوالے سے بڑا فیصلہ محکمہ آن لائن ٹرانسفر کا آغاز بیس جون سے کرے گا کالج ساتزال سے ایڈ ٹرانسفر کے لیے درخواست سے طلب کی جائیں گی کیسے کوکر ہمارے ساتھ ہیں مزید تفصیلات ان سے جانیں گے کیسے کوکر بتائیے گا اس حوالے سے جی بلکل محکمہ ہائر ایڈوکیشن ہے جو کاللنج چیچرز ہیں ان کے ایڈ ٹرانسفر کے لیے بیس جون کو جو اوپن کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور بیس جون سے کاللنج چیچروں کے آن لائن ٹرانسفر جو ہے وہ ہو سکیں گے درخواست سے جمع کرائی جاتے گے آن لائن سارا کچھ اپلائی کرنا پڑے گا اور آن لائن جو ہے نا وہ ٹرانسفر آرڈر جمیٹ ہوگے اور آن لائن سارا کچھ جو ہے نا وہ جو امپلیکٹ اس طرح کی بہن جائے گا جس طرح محکمہ سکول ہائر ایڈوکیشن میں آئی ٹرانسفر ہوتے ہیں اس طرح محکمہ ہائر ایڈوکیشن میں بھی آن لائن ٹرانسفر جو ہے کیے جا رہے ہیں اور یہ بیس جون سے شروع کیے جا رہے ہیں اس طرح ریسے سیکٹی ہائر ایڈوکیشن نجھے فرقبال سید نے کہا ہے کہ وزیرا اللہ نے اس کی مرضیلی دے لیا ہے اور بیس جون سے یہ ٹرانسفر جو شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ کیسے کھو کر سبائی وزیر بلال یاسین ڈیپٹی کمیشنر عمر شیج اٹھا کا سبزی اور فروچ منڈی کا دورہ بلال یاسین اور عمر شیج اٹھا نے آرتیوں کے ساتھ بیٹر کی ایدے قربان کے موقع پر سبزیوں کی قلت کے معاملے پر زیرو ٹولرنس کا فیصلہ کیا گیا ہے ایڈ پر ٹیمارٹر پیاس سمیت کسی بھی سبزی کی قلت پر سخت کاریوائی کی جائے گی راو دلشاد ہمارے ساتھ ہے اس اہم بیٹر کے حوالے سے ان سے جانے کے کیا فیصلے کیے گئے ہیں راو دلشاد سبائی وزیر بلال یاسین نے ڈیپٹی کمیشنر لاہور عمر شیج چٹا کے عمرہ سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ کیا ہے یہاں کے آرتیوں سے ایک طویل نشست بھی ہوئی ہے خاص طور پر ایدے قربان کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں بلال یاسین سے بلال صاحب بتائیں گے مسائل اپنی جگہ پر لیکن ایدے قربان آ رہی ہے اس کی آپ نے سب بندی کی ہے کس طرح سے اب ممکن ہے کہ قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے راو صاحب میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ اس گورنمنٹ کو بہت بڑا چیلنج کا سامنا ہے مہنگائی کو لے کے اور ہماری ڈیلی بیسس پہ چیمیشنر پنجاب کی ہدایت پہ میٹنگز بھی چلنی ہیں اسی سلسل میں مہاراج وزٹ تھا اس میں بادامی باگ فروڈ ویڈیبل مارکٹ کا اس میں ہم نے چھوٹے بڑے تمام تاجروں سے یہاں پہ گفتگو بھی کی ہے ڈیزی صاحب کو ہم نے سپیشل ریکویس کی تھی کہ وہ بھی آگے سائیڈ وزٹ کر کے یہاں پہ ان کے جو ایشیوز ہیں ان کو اڈریس کرنے کے کام آ دیں آج ان کی یہ بڑی ڈیمانڈ بن گئی ہے کہ یہاں سے مارکٹ شفٹ کریں تو جیسے ہم شفٹ کریں گے ان کے جو بیسک فسیلٹیز ہیں وہ بھی پروائیڈ کریں گے اس سب یہ بتائے گا کہ سابقہ ڈیپٹی میر کی جانب سے یہ نکتہ اٹھایا گیا کہ یہاں کے ریٹ میں اور جو گلی محلے کا ریٹ ہے اس میں سو فیصد کا فرق ہوتا ہے آپ کی پوری فوج ہے اٹھاسی پرائیس کنٹرولمنٹ سٹیٹس کی کس طرح سے ممکن ہے کہ اس ایشیو کو بھی ایڈریس کیا جا سکی دیکھیں ہماری ٹیمیں انفورس کر رہی ہیں پیریشیبل جو آئیٹمز ہیں جو ہماری سبزیاں اور پھل ہیں اس میں منافع خوری کی تناسب زیادہ ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ٹین پرسنٹ پروفٹ کے ساتھ پول سیل ریٹ میں ٹین پرسنٹ کے ساتھ لوگوں کو بڑی عید پہ تمام اشیاء آپ نے گفتگو سنی ڈیپٹی کمیشنر لاہور کیوں ان کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ بہت شکریہ رہا زیادہ ہمارے ساتھے آگاہ کر رہے تھے کوٹ لگپت جیل میں اوپن ائر جیم بنایا جائے گا انڈر ٹرائل قیدیوں کی جسمانی سرگرمیوں کے لیے جیم بنایا جائے گا ایک سال قبل جیل میں کالین فیکٹری کے ان ہاؤس جیم قائم کیا گیا تھا ان ہاؤس جیم میں صرف زیادہ قیدی ورزش کر سکتے تھے جیل حکام کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں علی ساہی سے جان لیتے ہیں علی ساہی بتائیے گا جیل میں اسلاحات کا سلطلہ جاری ہے وزیر علم پاکستان اور وزیر علم پنجاب کی جانب سے کوٹ لکپت جیل دورے کے بعد قیدیوں کو سہولیات فرام کرنے کا سلطلہ جاری ہے آپ کوٹ لکپت جیل میں اوپن ائر سے جن جو ہے وہ قائم کیا جائے گا جس کے لیے یکم جلائی کا ڈیٹ دی گئی ہے اور آپ تک جیل حکام کا کہنا ہے کہ اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے ایک کروڑ بیس لاکھ کی لاغت سے اوپن ائر جن بنایا جائے گا جہاں پر اندر ٹرائر قیدی جو ہیں وہ وردش کرتے گے چونکہ کنوکٹیٹ جو قیدی ہیں وہ فریکٹی کے اندر ہی کام کرتے ہیں اور وہاں پہ جو موجود جن ہے وہاں پہ وہ وردش کرتے ہیں جو اندر ٹرائر قیدی تھے ان کے لیے سہولیت موجود نہیں تھی اس کو مدد میں رکھتے ہوئے وہاں شکریہ آلی ساہی ہمارے ساتھ ہی ریٹیلز بتا رہے تھے نیو سٹوڈیو سے فر وقت اتنا ہی